اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر ان خبروں کو پیش کرنے میں تاؤن کیا ہے دائنیمک سیکسس دہ چونئر کالیج اوپوزٹ مادنپیٹ منڈی سعید آباد حیدرباد کانٹاکٹ 0402970124 ان انسیٹیوٹ آف سیکسس سکولز شہر حیدرباد کے بعد علاقوں میں چار اگست کو چوبیس گھنٹوں کے لیے آبی سر براہی رہے گی مزدود چیف منسٹر کی چندر شکھروں نے دریائے کرشنا کی پانی کی تقسیم پر مرکزی حکومت کی مخالف تلگانہ موقف اختیار کرنے پر کی تنقید ایم سیٹ امتحانات کا چار اگست سے آغاز چارتا چھے انجنئرنگ نو اورل دس اگست کو اگریکلچر اور میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ آدھار کارٹ کو نل کے میٹر سے مربوط کرنے پندرہ اگست تک محلت بصورت دیگر مہانہ چھس سو روپے کے حساب سے نو مہینے کے پانچ ہزار چار سو روپے پانی کے بلز وصول کیے جائیں گے راجر سنگھ نے خصوصی پیکچ کا اعلان کرنے پر استفاہ دینے کا پیشکش کیا ہلکہ اسمبلی گوشہ محل کی ترقی کے لیے وہ اسمبلی کی رکنیت سے مستفی ہو جائیں گے ماؤزے کی ادائیگی سے ماننے والا زندہ نہیں ہوگا چیف جسٹس تلگانہ ہائی کورٹ کا ریمارک لوک اپ میں خاتون کی موت مخدمے کی سماعت سی سی ٹی وی کیمروں کی بہت تاک لیکن پولس بمشکل ہی ان سے استفادہ کرتی ہے دلیت بندو اسکیم کے قلاف اپیل کی فوری سماعت سے تلگانہ ہائی کورٹ کا انکار ترخی کار کے مطابق سماعت ہوگی چیف جسٹس ہیما کورٹ کی وضاحت آوی تنازع کو باہمی مشاورت سے حل کرنے جسٹس انوی رامنہ کا مشورہ سپریم کورٹ میں آندھ پردیش کی درخواست کی سماعت وکلا کو حکومتوں سے مشاورت کی تجویز ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹن ہسپیٹل اورٹھپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورٹھپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہاستہ جرمنٹن اورٹھپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر موسیقی رکے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس ہیما کوہلی نے حکومت سے سوال کیا کہ معوضے کی ادائیگی سے کیا مننے والے واپس لائے جا سکتے ہیں بھونگرزلے کے اڈا گوڑو رپولس اسٹیشن میں مریمہ نامی خاتون کی لوگ اپ موت معاملے کی ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ایڈوکیٹ جنرل وی ایس پرساد نے عدالت کو بتایا کہ مریمہ کی ناشکہ دوبارہ پوس مارٹم کیا کیا اور لوائقین کو پندرہ لاکھ روپے ایکس گریشی ادا کیا کیا اس کے علاوہ خاندان کے ایک فرد کو روزگار فراہم کیا کیا ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ واقعے میں ملوے سب انسپیکٹر اور دو کانسٹیبلز کو موطل کیا کیا اس مرحلے پر چیف جسٹس ہیما کوہلی نے سوال کیا کہ ملک میں کیا اس طرح کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے کہا کہ آل ایر میجسٹریٹ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مدبات ہائی کورٹ اس معاملے کی جانچ کرے گا انہوں نے حکومت کو ہدایت دی کے میجسٹریٹ کی رپورٹ کے چار ہفتوں میں جوابی حلف نامہ داخل کرے ہائی کورٹ میں اس مخدمے کی آئندہ سمات پندرہ ستمبر کو ہوگی تلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے جرائم کی روک تھام کرنے اور اس کی تحقیقات میں اہم رول ادا کرتے ہیں لیکن ریاست میں پولیس ملازمین ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عدالتوں میں مخدمے کے دوران ثبوت کی طور پر کیمرہ فوٹش داخل نہیں کر رہے عدالتوں نے بھی اس سنگین کو تاہی کی جانب کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے لیکن اس میں تبدیلی کے کوئی آثار نہیں ہے حالی میں ملزمین کے بری ہونے کے چند کیسز کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ تحقیقاتی اہود دار نے کس طرح اور اہم ثبوت کو نظر انداز کر دیا وہ جرم کے مقام پر کیمروں کی موجودگی کے باوجود یا تو سی سی ٹی وی فوٹش حاصل نہیں کیے یا پھر انہیں حاصل کرنے کے بعد بھی انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گولگنڈا پولیس اسٹیشن حدود میں ہیومن ٹرافیکنگ کے ایک کیس میں جسے جولائی میں ختم کر دیا کیا آئیو نے سی سی ٹی وی فوٹش حاصل نہیں کیے تھے حالانکہ اس جرم کی جگہ کیمرے نظب تھے عدالت نے ملزم کو بری کرتے ہوئے کہا کہ اس دغازہ کی کیس میں کامزوریوں کے پیش نظر ملزم کے اس میں شریک ہونے کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا نرگ میٹ پولیس اسٹیشن میں درچ کروائی گئی توجہ ہٹا کر جرم کرنے کے دو کیسز میں جنہیں مئی میں ختم کر دیا گیا ایٹی ایم سنٹر کے جرم کے مقام سے سی سی ٹی وی فوٹش عدالت میں داخل نہیں کیا گیا اس پر اور دیگر تحقیقاتی کو تاہیوں پر عدالت نے ملزم کو بری کرتے وقت سخت اعتراض کیا اور انہیں محلق قرار دیا نیز چکڑپلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں ٹکر مار کر فرار ہونے کے کیس میں جس میں ایک لڑکی شدید زخمی ہو گئی تھی اور اس کے باپ کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی آئی او نے حادثے کے مقام سے سی سی ٹی وی فوٹش حاصل نہیں کیا تھے جو ہائی اینڈ کیمروں کے ساتھ ایک ٹرافک جنکشن ہے چیف جسٹس تلنگانہ ہائی کورٹ جسٹس حیما کولی نے دلیت بندھو سکیم پر داخل کرتا مفاد عامے کی درخواست کی فل فور سماعت سے انکار کیا انہوں نے واضح کیا کہ اس مسئلے پر ہنگامی سماعت کی کوئی ضرورت نہیں انہوں نے درخواست گزار سے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے درقے کار کے مطابق فیرست میں شامل کیا جائے گا اس وقت تک انتظار کیا جائے تلنگانہ ریپبلک پارٹی اور دیگر دو پارٹیوں کے جانب سے مفاد عامے کی درخواست دائر کرتے ہوئے حضور آباد اسمبلی حلقہ سے دلیت بندھو سکیم کے آغاز پر روک لگانے کی اپیل کی گئی درخواست گزاروں کا استدلال ہے کہ زمن انتخابات کے پیش نظر پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر حضور آباد سے سکیم کا آغاز دستور کے خلاف ہے کاؤنٹریس بی جے پی چیف منسٹر کے سی آر اور دوسروں کو فرق بنایا درخواست گزارنے مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر فوری سماعت کی اپیل کی چیف جسٹس کے جلاس پر جب یہ درخواست پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر فوری سماعت نہیں کی جا سکتی شہر کے بعض علاقوں میں چار اگست کو چوبیس گھنٹوں کے لیے آبی صدرہ ہی مصدود رہے گی ہیدرباد میٹروپولیٹر ووٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورٹ کے مطابق چار شمبہ چار اگست کی صبح چھے بجے سے جمعیرات کی صبح چھے بجے تک جن علاقوں میں پانی کی سر براہی متاثر ہوگی ان میں بالاپور، مسرم، بارکس، مکلامنڈی، بھولکپور، تارناکہ، لالاپیٹ، بودھا نگر، مارٹ پلی، کنٹرول روم اور ریلویز، میس، کنٹورنمنٹ، پرکاش نگر، پاٹی گڑھا، ہشمت پیٹ، فیروز گڑھا، گوتم نگر، ویشالی نگر، بی اینڈ ریڈی نگر، ونستری پورا، آٹو نگر، ماروتی نگر، مہندرہ ہلس، الوگٹا، رامنتپور، اپل، ناچارام، ہبشی گڑھا، چلکا نگر، بیر اپا گڑھا، بودھ اپل کے کچھ علاقے میر پیٹ شامل ہیں بودھ نے بتایا کہ مجوزہ فلائیوور کی تعمیر میں سہولت بہم پہنچانے کے لیے ناگل جنکشن میں سولہ سو ایم ایم ڈائی کا کام کیا جا رہا لہٰذا چار اگس کی صبح چھے بجے سے آبی سربراہی مصدود رہے گی چیف منسٹر کے چندر شکھرون نے دریائے کرشنہ کے پانی کی تقسیم کے مسئلے پر اندھرپردیش حکومت کے رویے پر سخت تنقید کی انہوں نے الزام آئیت کیا کہ دریائے کرشنہ کے پانی پر اندھرپردیش حکومت دادا گری کر رہی ہے جسے ہرگز خبول نہیں کیا جائے گا پانی کے استعمال کے سلسلے میں دونوں ریاستوں کے درمیان جاری تنازیات کے پسے منظر میں چیف منسٹر کے یہ ریمارکس اہمیت کے حامل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اس مسئلے کی یک سوئی کے لیے اختامات کرے گی اور تلنگانہ کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا چیف منسٹر نے کہا ہے کہ تلنگانہ کو دریائے کرشنہ کے پانی کے استعمال کا مکمل حق حاصل ہے اور اندھرپردیش کی اعتراضات غیر ضروری ہیں چیف منسٹر نے آبی تنازی پر مرکزی حکومت کے رویے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ایم سیٹ کنوینر گووردھنٹ نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ میں چارشنبے سے شروع ہونے والے ایم سیٹ امتحانات کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں ایم سیٹ امتحانات میں شریک ہونے کے لیے جملہ دو لاکھ اکاون ہزار اکسو بتیس طلبانی درخواستے داقل کی ہیں ان میں انجنئرنگ انٹرنس امتحانات کے لیے ایک لاکھ چونسٹ ہزار چھس سو اٹھتر طلبانی درخواستے داقل کی ایم سیٹ کے لیے تلنگانہ میں بیاسی اور پڑوسی ریاست اندرپردیش میں تیوی سینٹرز قائم کی گئے ہیں کنوینر ایم سیٹ نے بتایا کہ چار پانچ چھے اگست کو انجنئرنگ انٹرنس امتحانات کا انقاط کیا جائے گا نو اور دس اگست کو ایگری کلچر و میڈیکل انٹرنس امتحانات کا انقاط کیا جائے گا امتحانات کے اوقات صبح نو بجے سے دوپہر بار بجے تک رہیں گے دوپہر تین تار شام چھے بجے تک دوسرے سیشن کا انقاط کیا جائے گا گریٹر حیدربات کے حدود میں مفت پانی سربراہی سکیم کے لیے آدھار نمبر مربوط کرنے کی محلت پندرہ اگست کو ختم ہو جائے گی محلت ختم ہونے سے قبل آدھار نمبر مربوط کرنے پر نو مہینے کے پانی کے بلز آدھا کرنے پڑیں گے گریٹر حیدربات میں دس لاکھ ساٹھ ہزار نل کے کنیکشن ہے تحال ساڑھ پانچ لاکھ افراد نے اپنے نل کنیکشن کو آدھار نمبر سے منسل کیا ہے مزید ساڑھ چار لاکھ عوام کو اپنے آدھار نمبر مربوط کرنا ہے محلت ختم ہونے سے قبل آدھار نمبر کو مربوط نہ کرنے والوں سے مہانہ چھسو روپے کے حساب سے نو مہینے کے پانچ ہزار چار سو روپے کے بلز وصول کیے جائیں گے باوسخ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ زیادہ تر اپارٹمنٹس میں رہنے والے افراد نے اپنے نلوں کے کنیکشن کو آدھار سے مربوط نہیں کیا ہے بلکہ وہ لاپرواہی اور غفلت سے کام کر رہے اپارٹمنٹس میں رہنے والے تمام فلیٹس کے مالکین کو یہ عمل مکمل کرنا ہے غفلت سے کام کرنے والوں کو نو مہینے کے بلز ادا کرنے پڑیں گے اسلام علاقوں میں رہنے والے عوام کے پاس پہنچ کر ہیدرباد میٹروپولٹن وارٹر ورکس اینڈ سیوریج بورٹ کا عملہ اس عمل کو مکمل کرنے میں عوام کے ساتھ مکمل تاؤن وہ اشترا کر رہا ماباقی آبی سارفین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہیدرباد وارٹر جیو کی ویب سائٹ پر رابطہ پیدا کریں انہیں تقریبی میسے و مراکس پر پہنچ کر ادھار کارڈ کو نل کی کنیکشن سے مربوط کرنے کی عمل کو تکمیل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے ریاست تلنگنہ میں گزشتہ روز کورونا وائرس کے 591 نئے کیسز درج ہوئے جس کے بعد ریاست تلنگنہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد 6,45,997 ہو گئی گزشتہ روز کورونا سے دو افراد کی موت ہوئی جس کے بعد ریاست تلنگنہ میں کورونا سے مننے والوں کی تعداد 3,807 ہو گئی عادل آباد میں دو کورونا کے نئے کیسز درج ہوئے بھدرہ دری کوتا گڑم میں 14, جے چمسی میں 68, جگتیار میں 31, جنگاؤں میں 11, جے شنکر بھپال پلی میں 4 جو گلامبک ادوال میں 3, کاماریڈی میں 4, کریم نگر میں 75, خمم میں 58, کمرنبی ماصف ابار میں 3, محبوب نگر میں 5 محبوب آباد میں 12, منچریال میں 21, میدک میں 3, مچل ملکاجگری میں 30, مولگوں میں 7, ناغرگنول میں 5, نلگنڈا میں 31, نارائن پیٹ میں 3, نرمل میں 2, نظم آباد میں 5, پیدر پلی میں 32, رنگارڈی میں 20, راجنا سرسلہ میں 21, سنگارڈی میں 5, صدی پیٹ میں 12, سوریہ پیٹ میں 23, ویخار آباد میں 2, ونپرتی میں 5, ورنگل رورل میں 12, ورنگل اربن میں 51 اور یہ دادری بھونگیر میں 11, کورونا وائرس کی نئے کیسز ترچ ہوئے تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر الوی پرساد آئی ہسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کر آئیے نیو سنسٹی ڈیولپرز اپسٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹیکٹ 98481-187780 63037-10882 جلے ایک ایسے جہاں میں جو زائفے کی دنیا ہو پسند آپ کی ہو وہاں پر جہاں انتخاب آپ کا ہو خوشا مدید بیکویل کیک ہاؤس جہاں خدرت کے زائفوں کا ملاب ہوتا ہے محبت میں ڈوپتی ہے انوکھی ترکیبے تجربے کی آنچ پر مہارت پکتی ہے اور پھر کچھ نیا بنتا ہے بیکویل کیک ہاؤس کے نئے ڈیلیشیس دمکے روڈز اصلی گھی اور خالیس بٹر میں تربدر کاجو پستا بادام کے لزردار ملاوٹ کے سار زائفے خوشیوں کے بیکویل کیک ہاؤس ٹولیچو کی ایکس روڈ ہیدرباد بی جے پی کے رکنے اسمبلی راجہ سنگھ نے اسمبلی حلقے گوشا محل کی ترقی کے لیے چیف منسٹر کے سی آر کی جانب سے خصوصی پیکج کا اعلان کرنے پر اسمبلی کی رکنیت سے فوری مصطفیح ہونے کا اعلان کیا اور زمنی انتخابات میں ٹیارس کو کامیہ بنانے کا چیف منسٹر کے سی آر کو چالنج کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے کہا ہے اس حلقے کی ترقی اور سماج کے مختلف طبخات کی فلاو بہبود کے لیے چیف منسٹر ہزاروں کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمات کا اعلان کر رہے ہیں اسی اسٹی دبی سی اور دیگر طبخات کی فلاو بہبود کے لیے بڑے پیمانے پر فنڈز جاری کر رہے ہیں میرے اسمبلی حلقے گوشا محل کے عوام مجھے سوشل میڈیا پر حلقے کی ترقی کے لیے استفاہ دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں چیف منسٹر کے سی آر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی حلقے گوشا محل کی ترقی کے لیے ہزاروں کروڑ روپے کے خصوصی پیکچ کا اعلان کرے وہ فوری سپیکر اسمبلی سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا مکتوب استفاہ پیش کریں گے چھانی پہینا راڈنی کودا میرے اسمبلی حلقے گوشا محل کی پٹیچ کروں مکھے منطری گاروں شوشل میڈیا لوں چانورک پر جلو ڈیمانڈ جس نارو اییا میر کودا ریزائنی اینڈ میروں ریزائنی اس تے منا نیو جگوارگم کودا اٹلاانٹی مانچی مانچی گیف لوں ست دی اسی استی بی سلوکی اینٹ اینٹی کی پدی لکش روپال کودا او ست دی یعنی شوشل میڈیا لوں پر تھی ایک ایم میلے کی پر جل ڈیمانڈ جس نارو مکھے منطری گاروں نینو راجیا سنگ گوشا مل نیو جگوارگم کی رنڈو سار گیل چنا این این ایم میلے نینو دنڈم پیٹی میک ایک ایک رکھوے جس نارو نینو کودا نا نیو جگوارگم نوچی ریزائن جائنے کی ریڈی اپپوڑن اٹے اپپوڑن نین ریزائن جائنشتا نا نیو جگوارگم نوکڑ SC, ST, BC اینکا پیدا OC لوں کودا وعالو گروہ انچ ایک مانچی پیکج میر پلان جائنڈ اینٹی که ایک پدیلک شروع پارو میر پلان جائنڈ نا دیکھر کودا چانام وندی پیدا پریجل لوں نارو چانام ورکو developments اینکا جی آلے اینٹے کشٹ پڑی میمو development جس نام ایک واشاتم مونسیپل فانڈ مائم که لپوتوند waterworks فانڈ مائم که لپوتوند میمو فانڈ دیسکوال اینٹے باغ کشٹ پڑی باغ کٹلاڑی کدھی 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 که فانڈ میں تیسکوال نا مین دوشتی لوں کودا چانا سارنے نو فائل تیسکوال مینر ادیکار لیکن چیز ستا چیز ستا اپڑے جائس ستا ایمیرے جائس ستا ایمیرے جائس ستا اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے سخت انتظامات کیے گئے ہیں دہلی کے وزرالہ ارون کے اجریبان نے دہلی حکومت کی جانب سے سپا اور مسات سینٹرز کو چلانے اور وہاں جنسی استحصال کو روکنے کے لیے مقرر کردہ ہدایات کی منظوری تھی اس طرح کے مراکز میں بے قائد کیوں اور جنسی استحصال کا مسئلہ دہلی خواتین کمیشن نے اٹھایا تھا جس کے بعد دہلی حکومت نے نئی گائیڈلائن میں ان حفاظتی اخدامات کے لیے انتظام کیا ہے سپاہ مسات سینٹرز کے لیے نئی ہدایت کی مطابق سپاہ یا مسات سینٹرز کے احاطے کے اندر کسی بھی خسم کی جنسی سرگدمیوں میں ملوث ہونے کی سختی سے ممانعت ہے کروس جنڈر مساج کی اجازت سپاہ مسات سینٹرز میں نہیں ہوگی مردوں کی مساج کے لیے صرف مرد مساج کرنے اجازت ہوگی سپریم کورٹ نے دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور اندرپردیش کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پینے اور آپاش کے مقاصد کے لیے دریائے کرشنہ کی پانی کی تقسیم کے مسئلے پر پیدا شدہ تناسے کا قابل خبول طریقے سے حل نکالے اس معاملے کی سمات چیف و جسٹس انوی رامنہ کی ذرق عادت بنچ نے کی جن کے پیدائش متحدہ اندرپردیش میں ہوئی تھی اس معاملے پر انہوں نے وضاحت کی کہ وہ اس معاملے کے خانونی مسائل پر فیصلہ نہیں دے سکتے تاہم اگر دونوں ریاستیں مذاکرات کے ذریعے اس تنازے کی یکسوئی کرنا چاہتے ہیں تو بنچ اس میں مسالحت کا کار رول ادا کرے گی چیف و جسٹریس نے حکومت اے پی کی طرف سے جوجو ہونے والے وکیل دلشنیت دووے سے کہاے کہ میرا تعلق دونوں ریاستوں سے ہے اور میں خانونی طور پر اس معاملے کی سماعت نہیں کرنا چاہتا تاہم اگر مسالحت کے ذریعے اس معاملے کا حل نکالا جا سکتا ہے تو ایسا کیجئے بسورت دیگر ہم کو اس معاملے کی سماعت دوسری بنچ کے حوالے کرنی پڑے کی ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاہی رہے گا لیل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سنڈ ڈیولپرز کی فکریہ پیشکش ہنڈڈ سکوار یارڈز کی خریداری پر ریجسٹری مفت پائیں یہ پیشکش محتوب ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشن سنڈ ڈیولپرز کی چیئرمین ہاپیز محمد جعفر کی ایک اور مائناس پیشکش پیشکش پیش دو اور پیش دری ہنڈڈ سکوار یارڈ پلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل تکاہ کے دعوان میں مقابل رہائی شعبادی سے متصل الیکٹی سٹری وات بیٹی روڈز پارک فٹباد آٹی سی بس شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروفڈ لے آؤٹ کیئر ٹائٹل سپورٹ ریسٹریشن گیٹڈ کمیونٹی کتھور منٹل شمشباد ائرپورٹ سے بحث پچیس منٹ کی دوری پر بکنگ جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائمن چوبیس گھنٹوں کے لیے آبی سڑڑا ہی رہے گی مزدود چیف منسٹر کی چندر شکھرون نے دریاء کرشنا کی پانی کی تقسیم پر مرکز حکومت کی مخالف تلگنا موقف اختیار کرنے پر کی تنقید ایم سیٹ امتحانات کا چار اگست سے آغاس چار تا چھ انجینئرنگ نو اور دس اگست کو اگریکلچر اور میڈیکل انٹرنس ٹیسٹ آدھار کارٹ کو نل کے میٹر سے مربوط کرنے پندرہ اگست تک محلت بسورت دیگر مہانہ چھسو روپے کے حساب سے نو مہینے کے پانچ ہزار چار سو روپے پانی کے بلز وصول کیے کیا ہلقے اسمبلی گوشہ محل کی ترقی کے لیے وہ اسمبلی کی رکنیت سے مصطفی ہو جائیں گے ماؤزے کی ادائیگی سے ماننے والا زندہ نہیں ہوگا چیف جسٹس تلنگنہ ہائی کوٹ کا ریمارک لوگ اپ میں خاتون کی موت مخدمے کی سماعت سی سی ٹی وی کیمروں کی بہت تاعت لیکن پولیس بمشکل ہی ان سے استفادہ کرتی ہے دلید بندو اسکیم کے خلاف اپیل کی فوری سماعت سے تلنگنہ ہائی کوٹ کا انکار ترخ کار کے مطابق سماعت ہوگی چیف جسٹس ہیما کوہلی کی وضاحت آوی تنازع کو باہمی مشاورت سے حل کرنے جسٹس انوی رامنہ کا مشورہ سپریم کورٹ میں آندھ پردیش کی درخواست کی سماعت وکلا کو حکومتوں سے مشاورت کی تجویز اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو ملتی رہے